بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایمل ون کے تحت کراچی تا پشاور ریلوے ٹریک تبدیل ہونے جا رہا ہے لیکن یہ منصوبہ تو ابھی شروع نہیں ہوا لیکن اب آپ اس منصوبے سے پہلے ہی آپ کراچی تا پشاور بہترین ریلوے سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ایسا ممکن ہوا ہے چین کی طرف سے پاکستان کو دی گئی نئی ریلوے کوچز سے جو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہیں آئیں آپ کو ان جدید سہولیات والی ٹرین کوچز پر کراچی سے پشاور کی سیر کرواتے ہیں ناظرین کراچی سے گرین ایکسپرس کے بینر تلے اگر چین کی طرف سے منگوائی نئی ریلوے کوچز میں سفر کیا جائے تو آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں ویسے بھی ریل کا سفر ہر طرح کے افراد کیلئے ایک بہترین تفریحی تجربہ رکھتا ہے ریل ایک عرصے تک سفر کا واحد ذریعہ رہا ہے اس میں جو سہولیات ایک مسافر کو حاصل ہوتی ہیں وہ کسی دوسری سواری پر نہیں ہوتی اور یہ باقی سواریوں سے زیادہ آرام دے اور سہولیات سے پر سواری ہے بروقت اس کا ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک جانا اور بروقت اپنی سواریوں کو اپنی منزل تک پہنچانا ہر حکومت میں اس کا کام رہا ہے بسیں وہ سہولیات نہیں دے سکتی کہ جو ریل میں میسر ہیں اس لیے زیادہ لمبے سفر کے لیے ریل ہی کو ترجیح دی جاتی ہے اس لیے کہ ریل میں آدمی کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر اور سو کر بھی سفر جاری رکھ سکتا ہے جبکہ بسوں میں آپ کا ایک ہی جگہ اور ایک ہی پوزیشن میں سارا وقت سفر کاٹنا پڑتا ہے جو بہت لمبے سفر میں بہت زیادہ تکلیف دے ہو جاتا ہے اور زیادہ لمبے سفر میں انسانی حاجات کے لیے بس میں کوئی سہولت نہیں ہوتی اس لیے پشاور سے لاہور یا پشاور سے کراچی اور حویلیاں سے لاہور یا حویلیاں سے کراچی کا سفر ریل ہی کے ذریعے سہولت سے کرنا ممگن ہے اگر ماضی میں جائیں تو جن بھی لوگوں نے یہ سفر بس کے ذریعے کیا ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ یہ سفر کر سکے ہیں اور پھر توبہ کر لی ہے اس لیے کہ اتنے بڑے سفر کو ایک ہی طرح بیٹھے بیٹھے کرنا بہت ہی دشوار ہے جبکہ ریل کے ذریعے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر تھکتے ہیں تو اٹھ کے ادھر ادھر گھوم پھر بھی سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں اب تو ریل میں تیز سفر کے لیے بھی سہولیات موجود ہیں جیسا کہ یہ ٹرین کوچز جن کو ریل کار بھی کہا جا رہا ہے جس میں آپ انتہائی سہولت سے تیز ترین سفر کر سکتے ہیں اندر سے بوگیاں لگزری مسافر تیارے کی بزنس کلاس کی طرح لگتی ہیں ایسا لگتا ہے آپ کسی ہائی کلاس مسافر تیارے میں آگئے ہیں بہت ہی شاندار سہولیات کے ساتھ ریل کار میں آپ کے بیٹھنے کے لیے بھی انتہائی آرامدے سیٹے ہیں اور اگر سونا چاہیں تو بھی بہت ہی آرامدے گدوں کی سہولت موجود ہے یعنی یہ ہر طرح سے ایک پرسکون اور پرتائی سفر ہے آپ کے لیے کھانے پینے کی سہولیات بھی ریل اور ریل کار میں موجود ہیں اس لیے اس سفر میں آپ کو بغیر تکلیف کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں چین کی طرف سے آنے والی ان جدید کوچز میں شاندار سفری سہولیات ہیں ٹرین سے سفر کرنے والوں کو میاری سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے محکمہ ریلوے نے چین سے ٹرین کی چھالیس بھوگیاں درامت کی ہیں جو کراچی سے پشاور سفر کے لیے بہترین ہیں ہر طرح کی کوچز موجود ہیں ایکانومی اور ایسی سٹینڈر کوچز میں آرامدے برت آگ بجھانے والے آلات اور نائٹ لیمپس کے علاوہ موبائل فون کوچز میں ایک بریک وین بھی ہے جس میں معذور افراد کے لیے مخصوص واش رومز کی سہولت رکھی گئی ہے ٹرین میں موسم کی مناسبت سے ایسی اور ہیٹر کی سہولتیں بھی موجود ہیں جبکہ ہر نشست کے ساتھ ایک چھوٹا کوڑے دان بھی لگایا گیا ہے ایکانومی اور ایسی سٹینڈر کوچز میں آرامدے برتیں نائٹ لیمپس اور موبائل چارجر بھی لگائے گئے ہیں پولر کار کوچز میں بھی آرامدے نشستیں ایل ای ڈی موبائل چارجر اور دیگر سہولتیں شامل ہیں محکمہ ریلوے نے نئی کوچز کی رنگوں کی سکین بھی تبدیل کر دی ہے چین سے آنے والی نئی کوچز کا رنگ سبز اور پیلی لائن درمیان میں ہوگی یہ بہت ہی خوبصورت ہیں چین سے درامہ چدھا ٹرین کی بھوگیاں لوکل ٹریک کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں اور پاکستان کے تیز ترین ٹریکس میں سے ایک پر ابتدائی آزمائش کے بعد کمرشل چلائی جا رہی ہیں یہ بہت اچھے کوچز ہیں جن میں کچھ بہترین خصوصیات ہیں ائر گنومیکس بہت اچھے ہیں ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے بوگیوں میں مسافر انفرمیشن سسٹم وائی فائی ائر کنڈیشننگ اور تاوانائی کی بچت کرنے والا روشنی کا نظام شامل آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستانی عملے کو تربیت کی فراہمی کے علاوہ چینی انجینئرز بھی پاکستان میں موجود ہیں اس لیے انہیں چین میں اس کی تربیت دی گئی تھی اور پاکستان میں اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے مزید تربیت دی جائے گی اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ اس سے پاکستان ریلوے کی ساکھ میں خاترخواہ اضافہ ہوگا مسافروں کو سہولت ملے گی اور پاکستان چین تعاون میں ایک نیا باب رکم ہوگا کراچی سے سفر کی بات کریں تو راستے میں پہلے ہیدر آباد ریلوے سٹیشن ہے ہیدر آباد جنکشن ریلوے سٹیشن سوبہ سندھ کے شہر ہیدر آباد میں کراچی پشاور ریلوے لائن پر واقع ہے یہ پاکستان ریلوے کا ایک اہم ریلوے سٹیشن اور ہیدر آباد کھوکھرا پار برانچ لائن براستہ میر پرخاص اور ہیدر آباد بدین برانچ لائن ریلوے لائنوں کا جنکشن ہے ہیدر آباد ریلوے سٹیشن تمام ایکسپرس مسافر ٹرینوں کا سٹوپ بھی ہے اس کے بعد آپ روہری سٹیشن پر رکھتے ہیں روہری کا شمار سندھ کے قدیم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے روہری کا ریلوے سٹیشن بھی ملک کا بڑا جنکشن ہے یہاں کراچی پشاور لاہور راولپنڈی کوئٹا سے آنے یا جانے والی ٹرینیں سٹوپ کرتی ہیں روہری سٹیشن کے ساتھ ہی روہری ریلوے پولیس سٹیشن بھی قائم ہے جہاں پولیس افسران اور اہلکار چوبیس گھنٹے موجود رہتے ہیں روہری ریلوے سٹیشن اس لیے بھی بہت زیادہ مقبولیت رکھتا ہے کہ اس سٹیشن کے چاروں پلیٹفارموں پر کھانے پینے کے سٹالوں کے ساتھ سندھ کی ثقافت کے رنگ بھکیرتے ہوئے خوبصورت سٹال بھی موجود ہیں جہاں سندھی دستکاری کی اشیاء جن میں خواتین کے سوٹ ہاتھ سے کڑھائی کر کے سوٹ پر لگانے والے گلے پٹیاں سندھ کی پہشان اس دھرتی کی شان سندھی ٹوپی اور اجرک خجور کے پتوں اور کپڑے سے تیار کیے گئے خوبصورت دستی پنکھے پرس اور دیگر ڈیکوریشن کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں روہری کے بعد بہاولپور کا نمبر آتا ہے شاندار آمارت میں آباد گردہ سٹیشن ایک الگ ہی تفریف راہم کرتا ہے ہاں مرکزی ریلوے لائن سے گزرنے والی کافی ٹرینیں رکتی ہیں جس کے بعد خانے وال ریلوے سٹیشن کا نمبر آتا ہے یہاں مرکزی ریلوے لائن سے گزرنے والی تقریباً تمام ٹرینیں رکتی ہیں اس کے بعد لاہور ریلوے سٹیشن کی باری آتی ہے یہ ریلوے کا مرکزی سٹیشن ہے لاہور ریلوے سٹیشن برے صغیر کا پہلا دو رویا سٹیشن ہے شروع میں دو ٹریک اور چار پلیٹ فارمز بنائے گئے آج ریلوے سٹیشن پر گیارہ پلیٹ فارمز ہیں جو تمام سٹیل کے پلوں سے منسلک ہیں اندرون ریلوے سٹیشن کے دونوں اطراف طویل کامت محرابیں جدید اور قدیم آرٹ کا امتزاج ہیں سفید محرابیں انگریزی طرز تعمیر ہیں جبکہ سرخ محرابیں مقلیہ طرز تعمیر کی اکاس ہیں حکومت کی جانب سے ریلوے سٹیشن کو پنجاب سپیشل پریزرویشن ایکٹ کے تحت تمام تر تبدیلیوں اور نقصانات سے محفوظ کیا گیا ہے تاریخی اہمیت اپنی جگہ مگر لاہور ریلوے سٹیشن نے قیام پاکستان اور اس کے بعد کی کئی سیاسی تحریکوں کے لیے بھی یہ پلیٹ فارمز فراہم کیے اور یوں یہ سٹیشن ہماری جمہوری اور سیاسی تاریخ میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد راولپنڈی ریلوے سٹیشن پر ٹرین رکھتی ہے راولپنڈی ریلوے سٹیشن پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پاکستان ریلوے کی کراچی پشاور مرکزی ریلوے لائن پر واقع ہے اس سٹیشن پر سٹاف ہر وقت موجود رہتا ہے اور یہاں ٹرینوں میں جگہ محفوظ کرنے کے لیے ایڈوانس اور کرنٹ ریزرویشن کے دفاتر بھی موجود ہیں ریلوے سٹیشن پانچ پلیٹ فرموں پر مشتمل ہے پیدل چلنے والوں کے لیے لکڑی اور سٹیل سے بنے ہوئے پل موجود ہیں ریلوے سٹیشن پر گیارہ ریل لائنیں ہیں جن میں سے پانچ مسافروں کے لیے اور سات مال برداری کے لیے ہیں اس کے علاوہ ریلوے سٹیشن پر اسپتال، مسجد اور تھانے سمیت مختلف زہولیات موجود ہیں اس کے بعد ریلوے اسلامباد کی طرف روانہ ہوتی ہے اسلامباد ریلوے سٹیشن جس کو مارگلہ ریلوے سٹیشن بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد کے سیکٹر ایچ نائن کی طرف سے ہے جہاں سے پشاور کی طرف سے سفر شروع ہوتا ہے جو آخری ایچ نائن کے درمیان واقعہ ہے داخلی راستہ سیکٹر ای نائن اور سٹیشن ہے ناظرین آپ کراچی سے پشاور چینی ریلوے کوچیز پر سفر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری گانے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں